سرکار علی بٹو کی چالیسویں برسی کے موقع پہ گھڑی خدا بخش میں ایک مختصر سی تقریر کر کے پاکستان کی سیاست میں زرداری صاحب نے شدید حلچل ضرور مچا دی ہے بہت سوالات چنم لیتے ہیں سب سے پہلا کہ کیا آصف علی زرداری اور ان کی پیپلز پارٹی یہ فاقی حکومت کے خلاف عمران خان کے خلاف استعماباد تر لونگ مارچ کرنے میں واقعی سنجیدہ ہے یا یہ کوئی پریشر ٹیکٹکس ہیں ان کیسز کے خلاف جو کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی دیگر آلہ ترین عیادت کے خلاف نیب میں چل رہے ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری نے لونگ مارچ کی کوئی تاریخ دینے سے فی الحال گریز کیوں کیا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آصف علی زرداری کیا بلاول بھٹو زرداری اور کیا آج کی پیپلز پارٹی لونگ مارچ یا طویل عرصے تک کے لیے اساماباد میں وفاقی حکومت کے خلاف دھرنا دینے کے لیے تیار ہے کیا آج کی پیپلز پارٹی میں اتنی سکت ہے کہ وہ لونگ مارچ کر سکے اور ایک طویل عرصے تک دھرنا دے سکے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر لونگ مارچ ہوا یا دھرنا ہوا تو اس کی عیادت کون کرنے گا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مولا فضل رحمان بھی پہلے ہی حفاقی حکومت کے خلاف لونگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں تو کیا آصف زرداری اور مولا فضل رحمان کا لونگ مارچ اور دھرنا اکٹھا ہو سکتا ہے یا نہیں ان تمام سوالات کے جواب لینے کے آج کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکال آپ کو کروائیں گے کہ آج آصف علی زرداری نے سلفقار علی بھٹو کی چالیسویں برسی کے موقع پہ حکومت کو کس طرح گھلی دھمکی دی لونگ مارچ کی کس طرح حکومت کے خلاف کھلا اعلان جنگ کیا آصف زرداری صاحب نے تو ایک مختصر تقریر کی حکومت کے خلاف کھلا اعلان جنگ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک نظریاتی تقریر کی آج سلفقار بھٹو کی چالیسویں برسی کے موقع پہ لیکن اس نظریاتی تقریر کرنے میں بھی وہ حکومت کو دھمکی دینا نہ بھولے کیا کہنا تھا بلاول صاحب کا آصف علی سرداری بلاول بھٹو سرداری کی حکومت کو کھلی دھمکیاں کھلا اعلان جنگ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے لانگ مارچ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کتنی تیار ہے اور اس سے پہلے کیا پیپلز پارٹی میں آج کی پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی میں اتنی سکت ہے کہ وہ لانگ مارچ کر سکے وہ ایک طویل عرصے تک دھرنا دے سکے میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر رہنما اور سابق صدر آصف علی سرداری کے ترجمان سینٹر فرطاللہ بابر صاحب السلام علیکم سینٹر صاحب آج پرگرام کے لئے وقت دینے پر سب سے پہلا فور موسٹ ویری کوئک کویسٹن کہ کیا آصف علی سرداری صاحب نے جو آج ایک درہاں سے لانگ مارچ کا اشارہ دیا ہے حکومت کے خلاف کھلا اعلان جنگ کر دیا ہے تو آصف علی سرداری صاحب کی یہ دھمکی واقعی سنجیدہ ہے یا سرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی پریشر ٹیکٹک ہے کوئی پریشر گیم ہے دیکھئے یہ کل پریشر ٹیکٹک والی بات نہیں ہے آصف علی سرداری صاحب نے جو آج پاک کی ہے کل اسی موضوع پر پارٹی کی سنٹر ٹیکٹک کبیٹی کے اجلاس میں کی بات ہوئی تھی بات یہ ہے کہ آصف علی سرداری صاحب نے یہ نہیں آکھے میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اسلام آباد کا گہراؤ کرو انہوں نے کہا کہ اگر معاشی صوتحال اسی طرح رہی اور یہ ناہل حکمران اس کو سمبھالنے سے تاثر ہیں تو وقت آ گیا ہے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے اور انہوں نے کارکنوں کو کہا کہ تم تیار رہو کسی وقت بھی کال دی جا سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارس کی کال ابھی نہیں دی لیکن یہ وارن کیا ہے کہ لانگ مارس کی اور اسلام آباد تر مارس کی وہ کال کسی وقت دی سکتے ہیں اسی طرح بلاگل بھتو زرداری صاحب نے دی کہا اور انہوں نے اکھادی ترمین کے حوالے سے بات دی اور انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ ورنہی ناکھت کرنے کی پوچھش کی تو میں اس حکومت کو گرانے کا وقت آگیا ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو باہر دابتہ طور پر واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سن پر درست کر لے ورنہ اس حکومت کو گرانے کا وقت آگیا ہے اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کی حکومت کو گرانے کا وقت آگیا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اس کال کے دینے میں واقعی سنجیدہ ہے یا اس وقت جو نیپ کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے زرداری صاحب کو فریال تالپور صاحبہ کو بلاول بٹو کو مراد علی شاہ کو قائم علی شاہ کو یہ اس کے خلاف کی حکومت پر یا کسی اور کوئی پیغام ہے کوئی پریشر ٹیکٹک ہے اور کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے کوئی واضح تاریخ دینے سے جو ہے گریز کیا ہے آج کیا ابھی بھی کہیں کسی موجزے کی کی بات نہیں ہے اس پر تقسیلی بات ہوئی ہے اور یہ ہمارا آئندہ کا لائے عمل ہوگا اگر فرض کیا یہ اس بات سے منفرک ہوتا ہے کہ آج زرداری کے خلاف یا ان کی بہن کے خلاف یا بلاول بٹو زرداری کے خلاف کے لیٹ کے کیشز بنے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو آفیق علی زرداری صاحب نے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے کیشز بنائے جا رہے ہیں اور صرف کسی بنایا جا رہے ہیں کہ ہم اٹھاروی آئینی ترمین کو رول بٹ کر رہے ہیں تو آج جب گھوٹکی میں پرسو تین دن پہلے عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تو انہوں نے وہی بات کی اٹھاروی ترمین کی تو ہمارے جو خدشات تھے ہمارے لیڈرشپ کے جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہو گئے تو یہ دھنکی نہیں ہے بلکہ حقائق کو سامنے رکھ کر وارننگ دی گئی ہے حکومت کو اور یہ سیریس وارننگ ہے کہ اگر وہ اس سے بارس نہ آئے اگر حکومت نے حالات اپنے درست نہ کیے اور اسی دگر پر چلتی رہی تو پاکستان کی پنسپارٹی کے پاس چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے حکومت کا خاتمہ کرے قانونی اور آئینی طریقے کے ساتھ اور یقیناً پھر پاکستان کی پنسپارٹی مارچ کرے گی اچھا فرداللہ بابر صاحب ایک اور چیز بڑے انٹرسٹنگ زرداری صاحب نے کی کہ وہ جیل میں ہو یا باہر ہو کارکن جو بھی سیچوئیشن ڈیویلپ ہوتی ہے اگر پیپس پارٹی یہ ڈیسائیڈ تو کر لیا یہ سوچ تو آگئی اگر ایسے حالات بھی آگئے لانگ مارچ کرنے کے اسلام باہر جا کے دھرنا دینے کے تو قیادت کون کرے گا زرداری صاحب کریں گے یا بلاول بھٹو کریں گے جیسی پارٹی کے اندر ایک منظم قیادت کا اور کلیکٹیو قیادت کا بھی تصور ہے اگر آسف زرداری صاحب اپنے ورکرز کے درمیان موجود نہ ہو تو قردی پارٹی جو ہے جو اپنا فیصلہ کیا ہوگا اسی کے مطابق ہم اس پر عمل درامت کریں گی بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اس کو لید کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے ہمیں امید ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن اگر پاکی پاکی کی آلہ قیادت کو کوئی نقصان پہنچا ان کو کوئی غرفتار کیا گیا تو یہ کل خیال نہ کرے کہ پاکی کی جو قیادت ہے جو دوسرے بردے کی جو قیادت ہے یا پاکی کی جو مسترکہ قیادت ہے وہ پاکی کے اس کال سے پیچھے ہٹے گی جو کال دی گئی ہے کہ جب بھی زرداری صاحب خواہ وہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو جب بھی وہ کال دیں گے اس صورت میں پاکستان پیپلز پاکی تمام کارٹولان اور تمام سے جو جمعات ہے وہ ان کی کال پر اویلیبل ہوں گے ریجادلے صاحب کہ وہ کہاں پر ہوں وہ اسلام آباد میں ہو کراچھی میں ہو یا جیل میں ہو سینٹر صاحب ایک بڑا پرٹیننٹ سوال یہ ہے کہ کیا آج کی پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی میں اتنی سکت ہے کہ وہ لانگ مارچ کر سکے وہ طویل عرصے تک دھرنا دے سکے ہم نے ٹرین مارچ دیکھا لانگ مارچ دیکھا بن عزیر بھٹو صاحبہ کا بھی تاریخ کا حصہ ہے وہ کیا آج کی پیپلز پارٹی میں اتنی سکت ہے کہ وہ لانگ مارچ کر سکے وہ طویل عرصے تک دھرنا دے کے بیٹھ سکے وفاقی حکومت گرا سکے کیونکہ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو آج کی پیپلز پارٹی ہے وہ ظلفکار بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی نہیں ہے ظلفکار بھٹو صاحب پر مالی کرپشن کا کوئی چارج کوئی داغ نہ لگ سکا لیکن آج کی پیپلز پارٹی جو ہے کرپشن کے بوچ اس کے الزامات تلے دبی ہوئی ہے دیکھیں اگر تو جہاں تک اس پاس کا تعلق ہے کہ کیا پارٹی کی شکت ہے یا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی میں کال کیے پہر جب آسف زرداری صاحب و دلانت بھٹو زرداری صاحب کی میت میں پیشی کی تو آپ نے اس کی چھوٹی سی جلد پاکستان کے لوگوں نے دیکھ رہی ہی حالانکہ اس وقت پارٹی میں کوئی کال نہیں دی تھی اور اگر پارٹی کال دے کشی خاص موقع پر جو کچھ کچھ دن ہیا تھا جس کی جلد آپ سب نے دیکھی تھی یہ ملٹیپلائی ہو جائے گی یہاں تک پاکستان جہاں تک زرداری صاحب پاکستان کا تعلق ہے اور جو موجودہ پارٹی ہے کچھ ہمارے ناکدین کہتے ہیں کہ شاید نظریاتی طور پر موجودہ پاکستان پیپرس پارٹی وہ نہیں ہے جو پرانے نائنٹین سیونٹیز کی پاکستان پیپرس پارٹی کی اس میں نظریات ختم نہیں ہوتے شخصیات کو مارا جا سکتا ہے لیکن نظریات اور آئی دی آرز زندہ رہتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی یہ جب بھی اندرونی دسکسن ہوتی ہے تو جو باتوں پر زور دیا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ پاکستان پارٹی کی تمظیموں کی تشکیلیں nous پاکستان پٹی کی تمظیموں کو مضبوط منایا جائے اور دوسرا یہ کہ ان جگہوں پر جہاں پر یہ داثر ہو کہ پاکستان پرانے اور اس نے منشور سے پیچھے حق گئی ہے اس قرآن منشور کی طرف پارٹی کو زور دینا چاہیے تو پارٹی کے اندر یہ ریالائیزیشن موجود ہے اور پارٹی ان نظریات سے جو شہید بیدی نے اور شہید زلزکار علی بھکرہ پر دیئے تھے ان پر قائم ہے اور پارٹی سٹیمز بائیٹ سینٹر سای ایک آخری مولانا فضل ریمان صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور دھرنے کے حوالے سے اب زرداری صاحب نے بھی بڑا کھلا اشارہ دے دیا ہے تو کیا آپشن موجود ہے کہ مولانا صاحب زرداری صاحب اکٹھے لانگ مارچ کریں اکٹھا دھرنا دیں اسلام آباد میں دیکھیں یہ بات پہلے بھی چل رہی تھی اور بولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ ہماری پارٹی کی قیادت بھی پادشیتی ہوئی ہے اگر صورت ہاتھ ایسی ہو اگر پاکستان پیپرس پارٹی یہ فیصلہ کرے کہ اب لانگ مارچ ہونا چاہیے حکومت کو گرانا چاہیے تو یقیناً پاکستان کی پرسپادی دوسری جماعتوں کو بھی اعتماد میں دینے کی پوچھت کرے گی چیک چونکہ مولانا فضل ریمان صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی کی حکومت کو گرانے کی رہی تھی نام مارچ کی تظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں مولانا فضل ریمان صاحب کے ساتھ بھی بات ہو گی تو یقیناً جب فیصلہ ہوگا تو اس تمام سیاشی جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے بہت بہت شکریہ سینٹر فرطاللہ بابر صاحب آسیف زرداری کے ترجمان پیپلز پارٹی کے سینر رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے یہ تو تھا آسیف زرداری کا وفاقی حکومت پہ اٹیک پاکستان دری کے انصاف بھی آسیف زرداری صاحب کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑی ہے اور انہیں نا اہل کروانے کے در پہ ہے اسی حوالے سے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہوئی کیس کی اس کیس میں کیا کچھ ہوا بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک جیمین اور سابق صدر آسیف زرداری کی نا اہلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج پاکستان طریقہ انصاف کی درخواستوں کی سماعت ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کے دو رہنما اسمان ڈار اور خرم شیرزمان اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں لے کے گئے ان درخواستوں کے سماعت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کی اور آج بڑے اہم ریمارکس چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے آئے انہوں نے یہ سمجھنے کی اور یہ جاننے کی کوشش کی درخواست گزاروں سے کہ آخر اس قسم کی درخواستیں پارلیمنٹریڈینز کی نا اہلی کی عدالتوں میں کیوں لائی جاتی ہیں ساتھی انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیئے کہ عدالتوں کے پاس اٹھارہ ہزار سے زیادہ مقدمات موجود ہیں تو اگر اس قسم کے سیاسی مقدمات عدالتوں کے سامنے لائے جائیں گے تو دیگر عوام کو انصاف کی فراہمی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے لیکن درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل ون نائن نائن کے تحت اور آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نائن اہلی عدالت سے بنتی ہے اس لیے جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ ہیں وہ آصف زرداری کی نائن اہلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ آئے ہیں آج کی سماعت کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری کو پری ایڈمیشن نوٹس شاری کر دیا ہے اور دو ہفتوں کے اندر ان سے جواب طلب کر لیا ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری کی نائن اہلی پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھوں کسی بھی عدالت سے اسلامباد ہائی کورٹ سے ہو سکتی ہے ہوگی یا نہیں ہوگی اسی حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنمہ اور وزیراعظم کے مشیر برائے نوجوانان اسمان ڈار صاحب اسلام علیکم اسمان ڈار صاحب آج پرگرام کے لیے وقت دینے پر آپ اور خورم شیر زمان جو ہیں آصف زرداری کی نائن اہلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کے آپ چلے گئے ہیں زرداری صاحب کو اس پہ نوٹس ہو گیا ہے آج زرداری صاحب نے جلسے میں جس طرح کی تقریر کی ہے وہ بھی آپ نے سن لی ہے کتنے پر امید ہیں آپ کے اسلامباد ہائی کورٹ سے آصف زرداری کی نائن اہلی آرٹیکل ون نائن نائن سکسی ٹو ون ایف کے تحت ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی عدالت سے زرداری صاحب کی نائن اہلی کی درخواست جو ہے وہ رد ہو چکی ہے دیکھیں حریدہ مجھے تو نہیں پتا کون سی پیٹیشن اس سے پہلے رہ دوئی ہے البتہ میری ہی پیٹیشن تھی ون نائن ٹی نائن کرو ورن ٹوکی جو سابق وزیر حرجہ خواج آصف صاحب کی نہلی کی شکل میں مجھے کامیابی ملی اسی اسلامباد ہائی کورٹ سے اور تب بھی اس بینچ کے جو سربراہ تھے وہ جسٹس اترمنیل آئی تھے اور انشاءاللہ جیسے کہ آج نوٹسز جاری ہو گئے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک بار پھر مجھے اسلامباد ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے میں گیا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں سکسٹی ٹو ون ایف کے لیے جو کہ ہانسٹ اور امین کی جو ایک ڈیکلریشن ہے یا مسٹ ایکلریشن ہے آپ سمجھ لیں آئین میں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں مختلف آپ کہہ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہیں سیکشنز ہیں جن میں سے یہ سکسٹی ٹو ون ایف جو ہے ایک ہے اب انہوں نے جو ہم سے کہا ہے کہ آپ دیکھیں اگر کوئی اور فورم ہے نہ ہی آپ کی پارلمنٹ سکسٹی ٹو ون ایف پہ کسی کو ناہل کر سکتی ہے نہ ہی آپ کا الیکشن کمیشن سکسٹی ٹو ون ایف کے لیے جو فورم ہے وہ یہاں تو آپ کا اسلامباد ہائی کورٹ ہے یا لاہور ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے جب ہم سپریم کورٹ گئے تھے تو سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ آپ پہلے اسلامباد یا لاہور ہائی کورٹ جہاں آپ جانا چاہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے اندر مختلف جو اس کے سیکشنز ہیں کلاوزز ہیں وہ اپلائی ضرور ہوتی ہیں پارلمنٹ کے لیے یا الیکشن کمیشن کے لیے جو سکسٹی ٹو ون ایف ہے وہ صرف و صرف آپ کی عدالت عزمہ کے پاس رائٹ ہے کسی کو یہ کہنا کہ آپ ہونسٹ اور امین نہیں رہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ نے بڑے واضح کر کے بتا دیا کہ آپ کیوں اسلامباد ہائی کورٹ گئے ہیں عدالت کیوں گئے ہیں کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا بھی یہی استفسار تھا یہی پوچھنا تھا ان کا کہ سیاسی مقدمات لے کے آپ عدالتوں میں کیوں آ جاتے ہیں اس کے لیے پارلمان ہی بہترین فورم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلمان کوئی خصوصی کامیٹی قائم کر دے تو آپ نے بتا دیا کہ آپ پارلمان کے بجائے وہ عدالت کے پاس کیوں گئے ہیں لیکن اب آپ کتنے پر امید ہیں کتنے امکانات ہیں کہ جو یہ کلاوسز آپ لے کر گئے ہیں کہ سکسٹی ٹو ون ایف اور آرٹیکل ون نائن نائن تو کتنے امکانات ہیں کہ آپ سرداری صاحب کی نا اہلی کروالیں گے دیکھیں آج کے فیصلے میں دو چیزیں ہیں ایک جو میرے لائر نے انہیں نیکسٹ ہیرنگ ڈیٹ پہ یہ مطمئن کرنا ہے کہ یہ ہی فورم ہے سکسٹی ٹو ون ایف کے لیے نہ ہی پارلمانٹ ہے نہ ہی الیکشن کمیشن ہے اور ہم کانفیڈنٹ ہیں اس لیے کہ میں پہلے بھی جیسے آپ کو کہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میں ون نائنٹی نائن کروہ رنٹو میں اسی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لے چکے لیکن جو دوسری آج کی بہت بڑی کامیابی تھی وہ آصف علی زرداری صاحب کو نوٹس ہونا تھا اور اس میں بقیدہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ جو میری پیٹیشن ہے اس کے پیرہ بھائی پیرہ آنسر کریں گے اور وہ پیرہ بھائی پیرہ آنسر کے جو نوٹس ہے اس کا میں رد عمل آج آصف علی زرداری صاحب کی تقریر میں دیکھ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو نوٹس ہوئے ہیں اس سے آصف علی زرداری صاحب اسحابی دباؤ میں آگئے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب میں جواب دینے جاؤں گا اور وہ نیو یارک کے پارٹمنٹس جو انہوں نے پانچ لاکھ تیس ہزار ڈالر کے دو ہزار ساتھ میں لیے میرا ماں نے آج ملین آف ڈالرز اس کی قیمت ہے جو انہوں نے چھپائے اور دو ہزار انیس میں بھی ٹیکس ادا کی ہے پھر پارکنگ لاٹ ہے کروڑ روڑ پر ایک ہی دو گاڑی ہیں جو ایک ایسے مرے ہوئے شخص نے دو ہزار آٹھ میں جو فوت ہو چکا تھا دس میں آکے وہ ڈیوٹی پہ کر رہا ہے بڑے بڑے عجیب کسے کہانی ہیں تو مجھے آج اسحابی دباؤ میں نظر آئے اور یہی اسحابی دباؤ کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے نکلنا ہے میں چاہے جیل میں ہوں چاہے کہہ رہے تھے گھر میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ کہیں گے پارلیمنٹ کیونکہ نحلی تو یقین نہیں ہے ان کی تو البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا میں پارلیمنٹ میں نہ ہوں یا میں جیل میں ہوں انہوں نے گھر کا لفظ استعمال کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں سکسٹی ٹو آن ایف میں نحل ہو جاؤں گا نہ ہی میں پارلیمنٹ کا رکن رہوں گا بہتر ہے جس پارلیمنٹ میں میں نے بیٹھنا نہیں آنے والے کل میں اس کے حلاف تحریک چلاتے ہیں اور حکومت کو ہتم کرتے ہیں اور یہ وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے نہ کھیڈ آنگے نہ کھیڈند آنگے زرداری صاحب اپنا شوق پورا کر لیں ہم تو انہیں پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے پانی بھی دیں گے اگر کنٹینر کی ضرورت ہوئی تقریر کرنے کے لیے وہ بھی دیں گے انہیں اچھا اب یہاں پہ بڑا امپورٹن سوال جنم لیتا ہے کہ آپ کی درخواست پہ آصر زرداری کو دو ہفتےوں کے لیے جواب دینے کے مولت مل گئی ہے دو ہفتے ہیں ان کے پاس ادھر زرداری صاحب نے جو ہے گارمنٹ کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں جیل جاؤں یا جیل سے باہر ہی لانگ مارچ کی جو ہے وہ کال دے دوں تو اب آپ ان دو ہفتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا تو آپ زرداری صاحب کو نا اہل کروا سکتے ہیں اس کے بعد یا ان دو ہفتوں کے دوران زرداری صاحب جو ہے لانگ مارچ کی کال بھی دے سکتے ہیں تو پہلے کیا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں کہ آپ زرداری صاحب کو نا اہل کروائیں یا زرداری صاحب سندھ سے لانگ مارچ کا آخاز کریں اور اسلامباد آکے آپ کی وفاقی حکومت گرا دیں اور پھر مولا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے لانگ مارچ کا اور دھرنے کا اور آپ نے کہا کنٹینر دیں گے کھانا پینہ وغیرہ پانی وغیرہ سب دیں گے تو یہ دونوں کے لیے پیکیج آفر ہو گئے یا کوئی انڈیویجیل آفر ہے یہ دیکھیں ایک تو ان قائنی قانونی حاق ہے احتجاج کریں جو بھی آتا ہے ہم ان کا فراخدلی سے انہیں ویلکم کریں گے آپ نے جو بات کہی ہے آصف علی زرداری صاحب اعلان کریں گے یا ان کی تاریخ پہلے آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ آج دونوں باپ بیٹے نے بڑکیں لگائیں ہیں وہ آپ سن رہے تھے بلاول بٹو جو بات کہہ رہے تھے جی کہ جنرلز یاولاک وہ ہے جس نے آئین توڑا اور میرے نانا تھے آئین بنانے والے میں بلاول بٹو سے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ کیوں اسی جنرلز یاولحق کے جو سیاسی وارث ہیں میاں نواز شریف انہیں جیل میں ملنے گے ان کو سینے سے لگاتے ہیں انہیں گلے سے لگاتے ہیں ان کی پوری جماعت کو لگاتے ہیں ان کی رہائی کے لیے اتنی ترجمانی پی ایم ایل این نے نہیں کی پارلیمنٹ میں جتنی بلاول بٹو زرداری اور ان کے والد نے کی ہے تو یہ دورہ میار پھر کیوں ہیں میں ان سے یہ سوال اٹھاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کا پروگرام ضرور کوئی نہ کوئی پپس پارٹی والا سن رہا ہوگا اور یہ جواب دینا چاہیے انہیں کیوں یہ اپنے ووٹر کو کنفیوز کرتے ہیں ایک بیانی ان کا ڈکٹیٹر جنرل زیاو علاق کے لیے اور ایک میاں نواز شریف صاحب کے لیے اسی طرح انہوں نے مارچ کا اعلان کیا ہم ٹرین مارچ کریں گے پھر اس کو انہوں نے بٹو کارما کر دیا اور وہ ایک وائرل ویڈیو تو میرا حیال ہے آپ کے پروگرام میں بھی چلی ہوگی دو ہزار روپے وعدہ کر کے یہ جو لوگ لائے تھے ٹرینیں برنے کے لیے اور دو سو روپے انہوں نے دیئے یہ لوگ لانگ مارچ کریں گے اور پھر پیسہ جو لوٹ مارچ ہے بہت بہت شکریہ اسمان ڈار صاحب آج پروگرام کے لیے وقت دینے پہ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پشاور بی آٹی پشاور میٹرو کے حوالے سے ایک نیا تنازیہ جنم لے چکا ہے پشاور میٹرو پہ کیا ہے بتائیں گے آپ کو آفٹر آف ویڈی شو جی ویلکم بیک آفٹر بریک اور بات کریں گے پشاور بی آٹی پشاور میٹرو کے حوالے سے مسلسل تنازیہ آپ کی ذت میں ہے اور اب ایک نئے تنازیہ انہیں جنم لے چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا فلیکشپ پروگرام پاکستان طریقہ انصاف کا آئیکونک گورننس کے حوالے سے آئیکونک پروجیکٹ پشاور میٹرو پشاور بی آٹی جو کہ بے انتہا تنازیہات کا شکار ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دن پہلے پروینشل انسپیکشن ٹیم نے اس پشاور بی آٹی کے ڈیزائن اور اس میں تاخیر کی جو بہت سی ناکامیاں جو بہت سی ناقص منصوبہ بندی ہے اس کو ایا کر دیا پروینشل انسپیکشن ٹیم کے حوالے سے بہت سے حقائق آپ تک پہنچ چکے ہوں گے لیکن یہ پی آٹی کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد سے پشاور میٹرو میں مزید تنازیہات نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد کچھ افسران کو قربانی کا بکرہ بنائے گیا جن میں سے ایک ڈی جی پشاور ڈیولپنٹ آتھارٹی سٹار الحق پہ تھے جنہیں فوراں عہدے سے فارغ کر دیا گیا اور ان کے ساتھ سیکرٹی پرانسپورٹ کو بھی لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں ایک گروپ ہے وزیعالہ کا اور ان کے حامی وزراء کا اور دوسرا گروپ ہے کچھ دیگر وزراء کا جو کہ ڈی جی پی ڈی اے کو سپورٹ کر رہے ہیں جن میں سے شہرام طرقائی ہیں شہرام طرقائی نے آج شدید تحفظات کا اور ناراضکی کا اظہار کیا کہ ڈی جی پشاور ڈیولپنٹ آتھارٹی سرار الحق کو ان سے پوچھے بغیر ان سے مشاورت کیے بغیر کیوں ہٹایا گیا وزیر بلدیات ملک سے باہر ہیں لیکن انہوں نے وزیعالہ خیبہ پختون خواہ کو اپنی ناراضکی پہنچا گیا اس وقت ایک گروپ خیبہ پختون خواہ کی کابینہ میں ڈی جی پی ڈی اے کو سپورٹ کر رہا ہے جبکہ جو وزیعالہ ہیں وہ ڈی جی پی ڈی اے کو ہٹا چکے ہیں ان کے ساتھ دیگر کچھ وزراء موجود ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت خیبہ پختون خواہ میں اس میں بھی دراریں اس میں بھی اختلافات واضح ہو رہے ہیں پشاور میٹرو کو لے کے نئے سے نئے تنازعات نئے سے نئے اختلافات ہر دوسرے دن سامنے آ جاتے ہیں تو آج کے اس نئے تنازع پہ ہم بات کریں گے میرے ساتھ ہیں شاکرد یوسف زی صاحب پاکستان طریقہ انصاف خیبر پختون خواہ کے سینئر رانوما ہیں اور وزیر اطلاع ہیں اسلام علیکم شاکرد یوسف زی صاحب آج پرگرام کے لیے وقت دینے پہ آپ کے ساتھ جو ہم نے فیلڈ میں پرگرام کیا تھا وہاں پہ آپ نے پشاور میٹرو کے حوالے سے جتنے ٹیکنیکل سوالات تھے ان کے جواب تو دے دیئے تھے اب آپ پلٹیکلی ٹیکنیکل سوالات کے مجھے جواب دیں تنازعات مسلسل بڑھ رہے ہیں آج کا نیا تنازعہ پشاور میٹرو کا یہ ہے کہ وزیر بلدیات شہرام طرح کئی نراز ہو گئے ہیں وزیرالہ سے کہ ڈی جی پی ڈی اے کے ہٹانے کے معاملے پہ انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا انہیں بتائے کیوں نہیں کیا پھر ڈی جی پی ڈی اے جو ہیں وہ نیاب کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی میں انکوائری کے لیے حاضر ہوں یہ ہو کیا رائے بی آر ٹی میں پشاور میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی پی ڈی اے کے جو مدت تھی وہ اکتیس مارس کو ختم ہو گئی اچھا اکتیس مارس تک وہ ہمارے ساتھ تھے ویسے بھی آفیشلی اس کے بعد ان کو جانا تھا تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ ان کو ہٹایا گیا یا نہیں ہٹایا گیا جہاں تک وہ جو دوسرا کیس ہے اس پہ دیکھیں کیونکہ وزیرالہ محمود خان جب سے آئے ہیں وہ بی آر ٹی کی ایشو پہ کافی دلچسپی لیتے رہے ہر ہفتے میں وہ رات کو دن کو اچانک وہاں وزٹ بھی کرتے ہیں اس کی پوری جو سیول ورگ سے اس کو دیکھتے رہے تو اس بنیاد پہ انہوں نے ہر دو آفتے بعد یا ایک آفتے بعد وہ اس پہ میٹنگ بلاتے تھے اس کی پروگریس دیکھتے تھے اور اسی دوران انہوں نے کئی دفعہ کب تک آپ اس کو کلیر کر دیں گے تاکہ ہم پھر اس کی اناگوریشن کریں تو پہلے انہوں نے کہا آپ دسمبر کی ڈیٹ دے دیں تو سیم صاحب نے کہا دسمبر کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا مجھے نہیں لگ رہا آپ مجھے ایسی ڈیٹ دیں جس پہ میں سیف سائٹ پہ ہوں تو انہوں نے کہا تیس مارچ جو ہے وہ بالکل سیف سائٹ ہے آپ اس کو وہ کریں تو اس کے بعد وزیرالہ نے اس کی ڈیٹ اناؤنس کی اس کی وجہ سے سارا ایشو بنا تو وزیرالہ صاحب نے کہا کہ آپ اتنی ایفیشنٹ نہیں تھے آپ نے تو مجھے کہا دسمبر تو آپ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس بھی اس بنیاد پہ انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور جو اس کی پی آئی ٹی کی رپورٹ کی جہاں تعلق ہے پی آئی ٹی جنوری کے اندر انہوں نے فارم کیا تھا اور اسی پی آئی ٹی نے پوری رپورٹ دی ہے اور اس رپورٹ میں انہوں نے جن خامیوں کا ذکر کیا ہے جن کمیوں کا ذکر کیا ہے اس کا بالکل ہم جائزہ بھی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے تاکہ بی آئی ٹی جل سے جل مکمل ہو اور اس کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے شاکر دوسرے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ڈی جی پی ڈی اے کے عہدے کے مدت ختم ہو رہی تھی اس دنیا ان کو جانو تو تھا ہی کہ اصل مسئلہ کیا ہے لیکن آپ نے میرے اس سوال کا جواب نے دیا کہ جو اختلافات کھڑے ہو گئے ہیں وزیر بلدیار شہرام طرقائی وسیس سی ایم کے ساتھ سی ایم کو ایک گروپ وزراء کا سپورٹ کر رہا ہے شہرام طرقائی آپ کے بھی دوست ہیں آپ بھی اس گروپ میں ہیں شہرام طرقائی نے جو اعتراضات جو اختلافات جو اپنے تحافظات بتائیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر ہر ایک کا اپنی رائے ہوتی ہے لیکن جو اس وقت گروپ لیڈر ہیں وہ محمود خان ہے جو صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں اور میرے خیال سے چیف ایگزیکٹیو کے پاس اتنی آتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر چینجز لے کر آئے کیونکہ دیکھیں آلٹیمیٹلی لوگ پھر وزیرالہ کو یاد کرتے ہیں کسی منسٹر کو یاد نہیں کرتے ہیں کہ اس کی کارکردگی اچھی ہے یا بھری ہے جو اوہرال جو کارکردگی ہوتی ہے وہ اس کی ریسپانسیبیلیٹی جو ہے وہ وزیرالہ کے اوپر آتی ہے لہٰذا آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے اسی بنیاد پہ انہوں نے پی آئی ٹی تشکیل دیا اور اس پہ جو انہوں نے ریپورٹ مانگی اور یہ پہلی حکومت ہے جس نے پی آئی ٹی کی ریپورٹ کو باقعدہ طور پر شائع کیا اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چھپا بھی سکتے تھے ہم اس کو روک بھی سکتے تھے لیکن یہ اس حکومت کی وہ ہے کہ انہوں نے پی آئی ٹی بنائی اور پھر اس کی ریپورٹ شائع کی اور اس میں جو بھی خامیہ کتائیاں ہیں وہ ہم نے بتائی اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے یہ کوئی بات اس میں ڈھکی چپی تو ہے نہیں کہ ہم نے کوئی چیز چھپائی ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیول ورک مکمل ہے وہ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ سیول ورک مکمل ہے اگر اس کے اندر کوئی جو اس کا آئی ٹی ایس کے جو نظام ہے وہ آپ پچھلی دنوں جب آئی تھی پشاور کے اندر تو اس وقت بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آئی ٹی ایس کا جو نظام ہے وہ اس کی انسٹالیشن رہتی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے فینشنگ اس کی ہو رہی ہے اور یہ جو ایک تاثر تھا کہ جی ابھی تک چل رہا ہے میں کل بھی کئی چینلز پر میں بیٹھا ہوں نے کہا جی وہاں سے بس ہی نہیں گزر سکتی ہے تو یہ غلط ہے یہ تمام سوالات کا جواب شوکت یوسف زی صاحب آپ میرے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ پہلے دے چکے ہیں لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب بار بار نہیں دے رہے جو شہرام طرح کئی کے تحفظات ہیں جو ناراض ہو گئے ہیں جو خفا ہو گئے ہیں وہ سی ایم خیب پختونخواہ کے ساتھ اور آپ کی کیپی حکومت کے اندر دراریں اختلافات مزید واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں چلے یہ بتا دیں کہ شہرام طرح کئی نے جو آج اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ جائز تھے کے ناجائز تھے دیکھیں مجھے جو تاثر آپ کی طرف سے آ رہا ہے وہ تاثر مجھے اس لئے نہیں لگ رہا ہے کہ اس پورے پروسس میں شہرام میرے ساتھ تھا اور جو بائیس تاریخ کو ازمائشی سرویس کا جو فیصلہ تھا وہ بھی شہرام خان نے خود کہتا ہے لیکن اس وقت چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں تو شاید اس لئے اگر وہ ملک میں اندر ہوتے تو پھر تو شاید یہ ممکن تھا اور ہو سکتا کہ وزیرالہ صاحب ان کو کال کر لیتے اور یہ ہو سکتا کہ وہ خود بھی اس پہ یہی فیصلہ کرتے جو وزیرالہ صاحب نے کیا ہے لیکن چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں اس لئے ان سے وہ مشاورت نہیں ہو سکے لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہیں یا بلکل اللہ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا وہ ہے بلکل وہ ہمارے دوست ہیں اور کلیگ ہیں انشاءاللہ جب آئیں گے تو ان کو ہم منا لیں گے اگر وہ ناراض ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شاکت یوسف زہی صاحب آج پرگرام کے لیے وقت دینے پر یہ تھا آج کا پرگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی